اسلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مزیدار قسم کی جٹ پر تیار ہونے والی ہماری سنیکس کی ایک بہت زبردہ سی ریسپی جو کہ بہت کم بجٹ میں تیار ہوگی آج کل بہت فیمس ہو رہی ہے سب لوگ اسے ریسٹورنٹ جا کے کھا رہے ہیں تو ریسٹورنٹ آپ کو بلکل بھی نہیں جانا پڑے گا فٹا فٹ سے یہ گھر پہ ہی تیار ہو جائے گی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاس تک دیکھئے گا چلی آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردہ سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردہ سیسٹی اور شاندار ایزی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے لے لیے ہوئے ہیں ہاف کے جی یہ ہمارے پاس ونگز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو میں نے واش بالکل بھی نہیں کیا آپ کے سامنے واش کروں گی اور آپ کو میں بتاؤں گی کہ گوشت کو سب سے ایزی طریقے سے کیسے صاف کیا جا سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو بالکل بھی نہیں پتا ہے اتنی وہ ٹینشن لے جاتے ہیں کہ یار ابھی تو گوشت بھی صاف کرنا ہے ونگز کو بال میں ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ونٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے اور یہ جی ہم ساتھ میں اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ اچھے سے گوشت جو ہے اس میں ڈپ ہو جائے تو آپ دیکھئے گا یہ کتنے ایزی لی طریقے سے دھول جاتا بلکل بھی اس میں آپ کو بلڈ نہیں نظر آئے گا اور نہ آپ کو کوئی زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس کو دس منٹ کے لیے ہم اسی طریقے سے پڑھا رہا نہیں دیتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم کام ہے تو پانچ ایک منٹ کے لیے آپ اس کو رکھ دیجئے گا گوشت یہاں پہ بہت زبردست سا دھول چکا وہاں ہے اس کو ہم ایڈ کریں گے باول میں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف تی سپون کے قریب یہ ہمارے پاس نمک ہے اس گوشت کو ہم نے کرنا ہوگا میرینیٹ اور میرینیشن میں کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں جائیں گی صرف یہ دو تین چیزوں سے ہی بن کے تیار ہو جائے گا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف تی سپون کالی مرچ کا پاوڈر اور یہاں پر ون ٹی سپون کے قریب ہمارے پاس لیسن کا پاوڈر ہے اگر آپ کے پاس یہ پاوڈر نہیں ہے تو آپ پیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں صرف اس میں یہ تین سپائس جائیں گے اور اس کو ہم کریں گے اچھے طریقے سے مکس اور اس کو میرینیشن کے لیے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور دوسری طرف ہم اس کی کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں کوٹنگ کے لیے ہم لیں گے ایک بال اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کے قریب یہ ہمارے پاس میدہ ہے اور ہاف کپ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے کان فلور اور اس کو ہم کریں گے اچھے طریقے سے مکس آپ دیکھئے گا اس کی بہت زبردہ سی کوٹنگ ہوگی اور یہ چکن ونگز کو بہت زیادہ کرسپی بنائے گا اچھے سے مکسنگ کر لیں گے اس کی اور اب ہم لیں گے یہاں پہ ایک قدر چکن ونگز جس کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو ہم ایڈ کریں گے میدے میں اور اس کی ہم کریں گے اچھے طریقے سے کوٹنگ لیں جی اس طریقے سے ہم نے اس کی کوٹنگ کر لی ہوئی ہے گیس کی طرف اب ہم چلتے ہیں گیس پہ ہم رکھیں گے ایک ادد پین اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ایک سے ڈیڈ کپ کے برابر کوکنگ آئل ہے ہمارے پاس کوکنگ آئل یہاں پہ میڈیم گرم ہونا چاہیے پھر ہم اس میں یہ ونگز ایڈ کر دیں گے جن کو یہاں پہ ہم نے کوٹ کر کے رکھا ہوا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی اور مزے مزے کی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں یہ جی ہم نے اس میں ونگز ایڈ کر دیئے ہیں اس کو تقریباً 6 سے 7 منٹ کا ٹائم لگے گا میڈیم فلیم پہ اور یہ بہت زبردہ سے گولڈن کلر میں آ جائیں گے آپ لوگ سائٹ کو چینج کرتے رہیے گا تاکہ ہر سائٹ سے ہمیں ایک جیسا کلر مل سکے اور ہاں بہت زیادہ ہائی فلیم پہ بھی نہیں آپ نے اس کو فرائی کرنا نئی تو اندر سے یہ کچھے رہ جائیں گے اور اوپر سے ان کا کلر آ جائے گا ایک سائٹ سے پکتے ہوئے اسے تین منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم سائٹ کو چینج کر دیتے ہیں اور گیس کا فلیم میڈیم ہے بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں ہے لیں جی یہاں پہ 7 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو بہت زبردہ سا فرائی کر لیا وہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت سا اس کے اوپر گولڈن کلر بھی آنے لگ چکا ہے اور اسے اب ہم نکال لیتے ہیں گوشت بھی ہمارا بہت زبردہ سا گھل چکا وہ ہے اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کی ہم اب سوس کی طرف چلتے ہیں سوس بنانے کے لیے گیس پہ رکھیں گے ہم ایک عدد کڑا ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے صرف ون ٹیبل سپون کے قریب ہمارے پاس ککنگ آئل ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس لہسن کا پیسٹ ہے ادرک پیسٹ بیچ میں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے یہ کورین فرائیڈ چیکن جو ہے نا یہ لہسن کے پیسٹ میں ہی بہت زبردہ سا بنتا ہے تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے ادرک لہسن کو ہم نے بھون لیا وہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آنے لگ چکا وہا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس چیلی ساوس ہے اور ون ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم اس میں سرکا اور یہ جی ون ٹیبل سپون ہمارے پاس سویا ساوس تو ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس یہاں پہ ٹومیٹو کیچپ ہے آپ چاہیں آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں اچھے سے کریں گے اس کی مکسنگ ساوس یہاں پہ ہماری بہت زبردہ سی تیار ہو چکی ہوئی ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کالی یہ مرچے ہیں ہمارے پاس کالی مرچ کا پاوڈر ہے اور جی ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک سپائس یہاں پہ آپ نے تھوڑے سے دہان سے ایڈ کرنے ہے کیونکہ ہم نے جب چکن کو فرائی کیا تھا اس میں بھی ہم نے سپائسز ایڈ کیے تھے ساوس ہماری بہت زبردہ سی تیار ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ چکن جس کو ہم نے فرائی کیا ہوا تھا اچھے سے کھریں گے ہم اس کی مکسنگ اور اس کو ہم اچھے سے لگا دیں گے ساوس اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈیش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے سرک کیا جانا ہے اور یہ کیسا کھانے میں لگتا ہے فائنل لوگ کو آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا تو جی گرما گرم کورین فرائیڈ چیکن جو ہے وہ بن کے آپ کے سامنے تیار ہو چکا ہے بہت مزے کی یہ ریسپی لگتی ہے بچوں کو تو یہ بہت زیادہ پسند آنے والی ہے یہ بہت کرسپی اور سوسی بن کے تیار ہوئے ہیں تو ضرور آپ لوگوں نے اسے ایک بار اپنے گھروں پر ٹرائے کرنا ہے سرونگ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس پر ایڈ کرنے ہیں وائٹ تل اور اگر آپ کے پاس گرین پیاس کا گرین والا پارٹ ہے تو آپ ضرور وہ ایڈ کریے گا میرے پاس ہرہ دنیا تھا خوبصورتی کے لیے میں نے اس پر ہرہ دنیا ایڈ کر دیا ہے تو ضرور آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آج کی اس ماؤتھ فارٹننگ ویڈیو کو دیکھ کے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا ڈیٹھ سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اللہ حافظ